تیتوس کے نام پولس رسول کا خط باب اول پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسو مسیح کا رسول ہے خدا کے برغزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ عزل سے خدا نے کیا ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے قلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزن تیتوس کے نام فضل اور اتمنان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح ایسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے میں نے تجھے کریوتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تُو باقی مادہ باتوں کو دروست کرے اور حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شہور ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں کیونکہ نگیبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے نہ خود رائے ہو نہ غصبر نہ نشہ میں غل مچانے والا نہ مار پیٹ کرنے والا نہ جائز نفع کالالچی بلکہ مسافر پرور خیر و دوست اس تعلیم کے موافق ہو قائم ہو تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بہودگوں اور دغاباز ہیں خاص کر مختونوں میں سے ان کا مو بند کرنا چاہیے یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں انہی میں سے ایک سخت نے کہا ہے جو خاص ان کا نبی تھا کہ قریتی ہمیشہ جھوٹے موزی جانور اہدی کھاؤ ہوتے ہیں یہ گواہی سچ ہے پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں پاک لوگوں کے لئے سب چیزیں پاک ہیں مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لئے کچھ بھی پاک نہیں بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ مقروع اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں ویڈیو